دنیا بھر میں مچے کورونا کے کورام کے بیچ میں بھارت دیش جو اپنی ایک وشیس پہچان رکھتا ہے اور اس کا یہ ترنگا جھنڈا اس کی ایک اپنی الگ شان ہے کوٹ پوٹلی نگر پالی کا پارک میں اس تھاپیت 101 فٹ کی اوچائی کا یہ ترنگا جھنڈا پہلے ہی دن سے ویواد کا وشیہ بنا رہا نگر پالی کا پارک میں باوہ بھیم ساوہ مبیڈ کر کی مورتی سے سٹا ہوا یہ ترنگا جھنڈا جو پہلے ہی دن سے ویواد کا وشیہ بنا رہا اسے فہرائے جانے کو لے کر جس طرح کی راجنیتی کی گئی نگر پالی کا پرشاشن اپنا دعویٰ کرتا رہا تو کچھ راجنیتی دل اسے اپنی ایک سوچ کا حصہ مانتے رہے بہرحال کہا کچھ بھی جا سکتا ہے لیکن جس سوچ کے ساتھ اس ترنگے کو لگایا جانا چاہیے تھا اس آسمان کی ہنچائیوں کو چھونے والے اس ترنگے کا جو گورو گان کہا جانا چاہیے تھا ایسا نہ ہو سکا بیچ میں لگ بگ چالیس دن تک یہ ترنگا جھنڈا کہ جیسے ترنگے کا کوئی خیر خوار تھا ہی نہیں میڈیا دوارہ مددستہ کیے جانے کے بعد اس ترنگے کو لگایا جرور گیا لیکن منشاہ پھر بھی ساپ نہیں تھی پرینام صورت ترنگا دھرہ شاہی ہو کر نیچے گر پڑا آندھی بارش یا توفان کا جلجلہ کچھ اس قدر سے آیا کی اب نظر ڈالتے ہیں کوٹ پوٹلی کی جیسنگ گوشالہ پر آخر گوونش کیسے بچا رہ سکتا تھا تباہی سے تباہی کچھ اس طرح سے پھیلی کے ایک ساتھ لگائے گئے تمام دن شیڑ دھرہ شاہی ہو گئے پرابت جانکاری کے انسار موقع پر پہنچی پرابند سمیتی کے لوگوں نے اس بات کا جائجہ لیا کہ یدی سمیت تک یدی یہ اندھر کا تانڈاوے چل رہا ہوتا تو لشجت روپ سے گوونش کو بچایا جانا بہت مشکل تھا بہرحال پرابت جانکاری کے انسار کسی بھی گوونش کے ہطاحت ہونے کی کوئی جانکاری ابھی پرابت نہیں ہوئی ہے بہرحال اندھر جو تھا وہ اتنا تیور گتی سے تھا کہ اس کا آگ لنکیا جانا کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا چارہ پانی ہر ایک وہ چیز اس سے پرابت ہوئی ہے جس کی بھرپائی کیا جانا جلدی سے آسان بھی نہیں ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ پرشاچن اس میں کیا مدد کر رہا ہے توفان کی گتی تو دیکھئے نیشنل ہائیوے آٹ پر استدھ پولیش چوکی کا یہ کھوکا کس قدر اڑ کر ایک سڑک سے دوسری سڑک پر جا گیا ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن بال بال بچ گئے سب لوگ کوٹ پوٹلی اپخند میں توائی ہو اور اپخند کاریالے باقی رہ جائے یہ کیسے سمبو تھا اس کا مطلب یہ رہا کہ پورے اپخند میں جس طرح سے جس تیورتہ کے ساتھ اس توفان نے اپنی انٹری لی اس نے کسی کو نہیں بکشا کیا گوشالہ کیا نگرپالی کا پار کیا ترنگا اور کیا جیشنگ گوشالہ کے ساتھ ساتھ نیشنل ہائیوے کی پولیش چوکی اور آخر کار سیکڑوں ورسوں پرانا بڑھ کا وہ ورکش جو کی اپخند کاریالے کہ اس کے نیچے بہت سارے لوگ آشریہ پایا کرتے تھے پشو پکشیوں کا جو بسیرہ ہوا کرتا تھا اچانک اس قدر دھراشائی ہو کر گرا کہ اس کے نیچے گاڑیاں تک دب گئی کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یدی اورڈنری ڈیج میں یہ بڑھ کا پیڑ گرا ہوتا یعنی کہ لوگ ڈاؤن نہ رہا ہوتا تو سمبو تے کسی کے حطاحت ہونے سے روک پانا سمبو نہیں تھا بہرحال تانڈب تو جرور مچایا پرکرتی نے لیکن ابھی کسی کے حطاحت ہونے کی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے جہاں دیکھو وہاں سڑکیں عورد ہوئی ہیں پیڑ اکڑ گئے ہیں راستے عورد ہو گئے ہیں اور جہاں دیکھو وہاں کیول اور کیول سوچنا یہی مل رہی ہے کہ کسی کے ٹین اڑ گئی ہے تو کسی کی پانی کی ٹنکی تو کسی کے کھڑی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور کہنے کو تو یہ بھی ہے کہ آم آدمی جو جہاں تھا وہیں حط پرت سا بنا ٹھگا سا رہ گیا تھا